اور اس وقت آپ مناظر دیکھنے کراچی کے جہاں پر سماجی کارکن شہزاد روائے پریس کانفرنس کرنے ایک پرکیٹر یونس خان بھی موجود ہیں جو اس وقت باپ کر رہے ہیں ایسی چیزیں اجاگر کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس پاکستان کا ہم نے خواب دے گا اور ہمارے قائد نے خواب دے گا اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ اپروو ہوں گے اور ختم ہو جائے گی تو کچھ میں ہمارے پریسکیا ہے اور ہمارے پر بے اور کچھ مارے پر ساکرکے کے بھی موکمت فرم مسئلہ ہے کچھ میں رہا ہے کچھ میں آپ سے پیوکتانے ہیں آپ سے موکمت کرنے ہیں آپ سے موکمت کرنے ہیں تو اتنید آپ سے پیوکتانے ہیں اسلام علیکم بلوجستان کی ہم ڈیر پرابلم دی خلقوں وہ ایک اپن مسئلہ بہت بیان کا اس میں بہت شرمندگی کی بھی بات ہوتی ہے لوگ بیزتی بھی سمجھتے ہیں اور کیونکہ بیزتی کی اتنی بات ہوتی ہے تو وہ بچپن سے سب کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے خاص کر بڑھانوں کو تو وہ اس لیے باتوں کو چھپا بھی لیتے ہیں اب جیسے اس میں لکھا ہے کہ ٹین زینب کے بعد دس کیسز روز رپورٹڈ ہیں تو یہ صرف ہماری سوچ ہے کہ کتنے انرپورٹڈ ہو گئے کتنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں کتنوں میں گھر والے خود انگولٹ ہیں کیونکہ اس چیز پہ میں میں نائنٹین نائنٹی سے ریسرچ کر رہی ہوں لیکن جہاں پہ بھی اس وقت سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی طغا تھا چپ کرو یہ کرنے کی بات نہیں یہ پاکستان سے باہر بات کرو حالیکہ پاکستان سے کیوں باہر بات کرو ہر کسی کو کرنی ہے ہر بچے سے کرنی ہے کیونکہ بچوں کو ایڈیوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے اپنے گھر میں بھی ایڈیوکیٹ کریں سکولز میں بھی ایڈیوکیٹ کریں پابلکلی جہاں پہ بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں میڈیا کا رول بہت ضروری ہے اور اس میں ریڈیو ٹیلیویشن پریس سکولز ایڈیوکیٹ ایڈیوکیٹ جس کے لیے ہم سب کو ایک ہو کے اس پہ کام کرنا ہے ہر جگہ میں کام کرنا ہے کیونکہ سٹیٹسٹکس بھی جو جمع کی جاتی ہیں پاکستان کے سٹیٹسٹکس بھی بہت ہی انسیٹسفیکٹری طریقے سے جمع ہوتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے ایکزیکٹ ہمیں کبھی پتہ نہیں چل سکتا تو یہ ابھی ہماری نظر میں نوٹس میں ایک چیز آئی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو ہر لیول پہ ہینڈل چڑھیں کیونکہ تب ہی یہ ہینڈل ہوگا لوگ علماء کرام کی بات کر رہے ہیں اسلام ایک ملک ہے یہ اسلام ایک ملک کا یہ حال ہے کہاں ہے اسلام میں ایسے کیسز بہت سالوں سے سن رہی ہوں پرسنلی لوگوں سے سن رہی ہوں اداروں میں سن رہی ہوں پرسنلی فیملیز میں سن رہی ہوں لیکن کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا لوگ شرمندہ ہوتے ہیں لوگ اپنے بچوں سے نہیں پیرنٹس کو سمجھ دی آتی کہ بچوں سے اس سبجیکٹ بھی کیسے بات کریں لیکن وہ طریقہ دھوننا پڑے گا کیونکہ ابھی وہ وقت آئے کہ مسئل اس چیز پہ خاموش نہیں رہ سکتے مبارک اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تھانکیو شہزاد کل جب شہزاد جب انہوں نے مجھے کال کی اور میں نے ایک ٹویٹ لکھی تھی ہمیشہ زینب کی بھی کیس پہ ہم لوگ سب یہاں تھے لیکن ہم ٹویٹس لکھتے ہیں اور پھر اس پہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ تو ٹویٹ لکھ دیتے ہیں کرتے ہیں کیا ہیں اب ہم یہاں ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ 2018 جب زینب کا کیس ہوا تھا اس سے اب تک the the abuse cases should have lessened کیونکہ outcry سب نراز ہوئے تھے کوئی ایسا ایک بندہ نہیں تھا جو جو سڑکوں پہ نہیں نکلا تھا یا اپنے ڈروئنگ روم میں یا اپنے ارگرد بات نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی reported یہ ہے جیسے زیبہ نے کہا کہ دس لوگ ہر دوز ڈس بچے ہمیں شیم محسوس ہوتی ہے اور ہاں ہم آج یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں ہیں اور یہ بہت افسوسناف واقعہ ہے جو فرشتہ کے ساتھ ہوا لیکن اس کے بعد کیا so prevention کہ یہ آگے نہ ہو اللہ کرے یہ کبھی نہ ہو لیکن یہ دنیا کے ہر کونے میں unfortunately ہوتا ہے لیکن کیا ہم ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو prevent کرے یہ چیز اور وہ obviously ان لوگوں کو بہت اچھی ترہا یہ چیزیں پتہ ہیں کیونکہ یہ technically اس پہ کام کرتے ہیں لیکن there is something called LSBE correct if I'm not right okay so it's life skills based education meaning یہ کہ میرے پاس اگر skill ہے to understand یہ سمجھنے کا کہ کیا چیز abuse ہے تو میں I will be aware جیسے کہ ہمیں پتا ہے جھوٹ کیا ہے cheating کیا ہے یہ بہت normal چیز ہے نا ہمیں پتا ہے ہم جاتا ہے بچہ جاتا ہے کہتا ہے teacher یہ cheat کر رہا ہے اسی طرح ہمیں اگر یہ understanding ہو کہ یہ abuse ہے چاہے وہ میرا باپ کر رہا ہے چاہے وہ میرا چچا کر رہا ہے کیونکہ اکثر cases گھروں میں ہوتے ہیں یا کام کرنے والی کر رہی ہے یا پھر کوئی باہر کر رہا ہے یہ غلط ہے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے جیسے کہ ہمیں شرم تو نہیں آتی یہ رپورٹ کرتے ہوئے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ چیٹنگ کر رہا ہے تو پھر ہمیں شرم کیوں ناتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس نے مجھے چھوا ہے so this I believe is the most important for me to teach children to teach even parents کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤ میں کل کل جہزاد نے میری اممہ سے بڑی لمبی بات کی کیونکہ میری اممہ نے کہا ہرگز نہیں کونسی پرسپ کانفرنس کہاں جائیں گے ان کو تو کہنا چاہیے کر نہیں چلی جاؤ جاؤ ٹھیک ہے تمہیں یہ کرنا ہے کرو لیکن ہر ماں باپ درتا ہے کیونکہ ہم نے ایسی society بنائی ہے کہ ماں باپ ڈر ہے so یہ ایک چیز ہمیں کرنی ہوں گی جہاں teachers بچے ماں باپ ہر کوئی aware ہو اس میں شرم کی بات نہ ہوں and there has been a curriculum which has been introduced which I should not talk about because I am not very well read on it but میرا ایک آپ سب سے جو اسوا دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک ہی یہ چیز ہوگی کہ please please جب ایسی باتیں آپ کی گھروں میں بھی آئیں ان کو ہش ڈاؤن نہ کریں آپ یہ مت کہیں کہ چپ ہو جاؤ نہیں بولو وہ تمہارا یہ ہے یا یہ ہماری یہ ہے please کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کی کیا بچہ اس چیز سے گزارتا ہے اگر چھے وہ سوائی کر جائے اور ایک اور چیز بہت امپورٹن ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتی لیکن یا امپورٹن ہے کہ چاہے وہ میں تیمیر کروکا ہوں نہیں میر جنتک کہ موسیقی میں غروب کیوں پر اگر زندگی رہے ہوں نہیں میر جب وہ این پاتھ ہے ہم نے کہاں جانگے کہاں جانگے یہ سب میں گئی میں جانگے ہوں اس پریس کانفرنسل میں اگر میں جا ہوں کہ ہماری pasل میں ہم تو ہم سارے لوگوں کی تل کی کریبے اور ہم پش رہے ہیں اس reform کو کو بالکل کیا ہوں کو جنہوں نے واقعی معلومت کریا ہے اور وہ اہم سے بھی ہیں زندگی رس سے بھی ہیں میں چاہوں گا کوئی بھی آپ لوگ کا ٹیکنیکل سوال ہے جو پہلا سکول جہاں پر یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا گارمنٹ سکول ان کی پرنسپل بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی سوال اگر آپ لوگ کے دماغ میں ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہو تو ہم میں سے بھی اور ان میں سے بیسیکلی کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ سپیسیفکلی ایشیوز ہوتے کیا ہے اور کتنے سپیٹ سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے ایک بات میں صرف جو یہاں پر کہنا چاہوں گا جو کرنالوجی ہے اس کی کہ ایک کریکلم جو کہ سندھ کے اندر لگ چکا ہے وہ ساری کتابوں میں آنا چاہیے بلوچستان کے پی کے اور پنجاب میں ابھی تک یہ کیوں نہیں پڑھایا جا رہا جو کہ علماء کرام نے ریویو کیا ہوا ہے جو کہ ایج اپروپیٹ ہے کیوں نہیں چائل پروٹیکشن یونٹ کام کر رہے ہیں ہمارے اس بول کے اندر اور اگر کر رہے ہیں تو پھر بھی اتنے کیسز کیوں ہیں کیوں سوشل ریل فر ڈپارٹمنٹ ایکٹیو نہیں ہے کئی پر بھی کیوں کیوں تھیرپی جیسے مارا نے کہا کہ نہ کوئی سائیکالوجسٹ چائل سائیکالوجسٹ تھیرپی اویلیبل ہیں چائل پروٹیکشن یونٹ میں اور پولیس کو ٹرین نہیں کیا جارہا ہے ان تمام چیزوں کے لیے تو یہ تمام چیزیں ہم اپیل کر رہے ہیں بہت پہلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹلیس پرمنٹ کرنے کے لیے بکہ جب بھی بچے کو کوئی غلق ٹچ کرتا ہے چاہے وہ گھر سے کرتا ہو باہر سے کرتا ہو وہ آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اس کو گھر سے دور لے کے جاتا ہے اور جب وہ ابیوز کر لیتا ہے تو اس کو لگتا ہے اب یہ بتائے گا تو اس کو مار دیتا ہے تو یہاں تک بات پہنچنا ہی نہ دے اور نوے فیصد یہاں تک بات نہیں پہنچتی صرف ٹین دس پرسنٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو زینب اور فرشتہ کی طرح اس طرح سے کڈنیپ کر کے مار گیا جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ بچوں کو یہاں تک نہیں پہنچے جاتا ہے وہ ساری زندے کی ابیوز ہوتے ہیں اور کبھی بھی نہیں بولتے ہیں میں چاہوں گا اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہماری بہت ہی ڈائنمک ٹیم جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر رہے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں دیکھن آس دیکھن آنسر اینی قویشنیو ہے اینیتنی میں چاہوں گا کہ سنا اور ایشت اینیتنی پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے جو ہے سکرس بیس ایڈکیشن ہے وہ ہر پروانس میں کریکیولم کا حصہ بنے لیکن دارہ اس کے علاوہ ہمارے پورے سسٹم میں اور ری فارم کی بھی ضرورت ہے سوشال ویلفہر دپارٹمنٹ کو ایکٹیو ہونا ہوگا چائر پرکشن یونٹس اور ریدی فر ایکسامپل سن میں بنے ہوئے ہیں باتیو کیا ہے نہ ان کا سٹاف ہے نہ ان کے شلٹرز ہیں ڈاکٹرز جو ہمارے ہیں پبلک فسیلٹیز میں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے they should be sensitive to recognizing signs and symptoms of child sexual abuse اس کے علاوہ communities میں پرنس تک awareness پونچانا اس میں میڈیا کا بھی رول ہے کیونکہ جب تک پرنس اس میں انورب نہیں ہوں گے جب تک وہ بچوں کے ساتھ کمیونکہ نہیں کریں گے تو child sexual abuse کا problem ہے اس کے علاوہ جب کیسے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی جو ایک سائکو سوشل سپورٹ ہے اس کو بھی ہمیں پریورٹائز کرنا ہوگا میں یہ بھی کہوں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لائف سکل بیس ایجوکیشن کی جب ایک بچہ آوے ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور وہ کیس فاملی کو موٹیویٹ کر کے اور وہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں تو وہاں پولیس کی بھی رسپانسیبیلٹی ہے ان کو بھی ٹریننگ دی جائے ان کی زمیداری ان کے رولز میں یہ ڈال دیا جائے کہ وہ جو بھی واقعات ہیں ان کو وہ درج کرے ان کی زمیداری یہ درج کرنا نہ کہ سجیشن دینا کہ تم یہ کرلو یہ کرلو ایک بچے کی فیلنگ کو محسوس کرنا تو لائف سکل بیس ایجوکیشن ہر سطح پر ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے ہماری یہ اپیل کہیں یا ہماری التجا کہیں کہ جب یہ چیزیں منظور ہو چکی ہے تو وہ ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی اور وہ ہر سطح پر ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے چاہے وہ سکول لیول پر ہو چاہے وہ کمیونٹی لیول پر ہو چاہے وہ سوشل ویلپے ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران ہیں ان کے اوپر بھی یہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ جب ایک ان کے ہے کہ کمیونٹی میں وہ اویرنس دے رہے ہیں تو اس کو وہ پروپر اس کا حصہ بنایا جائے اور ایجوکیشن کا بھی اس کو حصہ بنایا جائے ابھی تک صرف ایک کرکلم کا پارٹ بنا ہے ایک سبجٹ میں اس کو شامل کیا گیا ہے باقی سبجٹ کیوں نہیں شامل کیا جا رہے ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں کہ بچوں کو امپاور کریں کہ بچے اس طرح کے واقعات میں آواز اٹھا سکیں ان کے پیرنس بول سکیں ان کو خاموش کرانے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سطح پر اس کے لیے کام ہو جی بس یہ لاس پسشن ہے تو میں اس میں ایکسپین کر دیتا ہوں ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ ہی گورنمنٹ سکول میں کیا تھا اور زینب کے واقعے کے بعد یہ جو کرکلم ہے یہ سندھ کے اندر ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے یہ کرکلم آ گیا ہے لیکن ابھی تک صرف ایک کتاب کے ایک چپٹر میں آیا ہے اور کچھ تھوڑا بہت کہیں ہو رہا ہے یہ پورے کرکلم میں آنا ہے بلوچستان نے ان پرنسپل اگری کیا ہے تو ہم نے تو ایڈوکیسی کی ہی ہے بٹ پنجاب اور کے پی کے بہت پیچھے ہیں اس کے اندر تو ہم چاہ رہے ہیں چاروں پروونس کے اندر جس طرح سے میٹس سائنس انگریزی اردو پڑھائی جاتی ہے اس طرح سے لائف سکل بیسٹ ایڈوکیشن لرننگ ہے جو کہ پڑھانا چاہیے تو ہم آج بیٹھی اس لیے ہیں تاکہ یہ کرکلم میں ایمپلیمنٹ ہو اور تمام لیولز پر ہو اچھا ریکار شیلٹرز اور لیگل ایڈ یہ دو چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں ہمارے ہاں شیلٹرز ضرور ہیں لیکن وہ فنکشنل نہیں ہیں تو میں چاہوں گا کہ مائنرز کے لیے اور لیگل ایڈ اور شیلٹرز یہ دونوں چیزیں ہیں جس میں بہت بڑا ویکیوم ہیں تاکیو